السلام علیکم سر سر کیسے ہیں اللہ کا شکر سر آج ہم نے بات کرنی گلتیوں پر ہماکتوں پر ایک انسان گلتی کا پتلا ہے گلتیاں کرتا رہتا ہے لیکن جاننا چاہوں گے ایسی کون سی گلتی ہیں جو انسان عمومن کرتا رہتا ہے اپنی زندگی میں اچھا دیکھئے آج کا جو پروگرام ہے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے میں چاہوں گا کہ اس ٹاپک کو جو ہم نے سیلیکٹ کیا اور اس آج کی گفتگو سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ چیزوں کو آپ کو پہلے مدنظر رکھنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام جو میں فیلوسفیز شیئر کرنے جا رہا ہوں اور میرا بھی ان باتوں پر یقین بیٹھنے لگ پڑا میں ماننے لگ پڑا کہ ان باتوں میں کوئی جان ہے یہ در اصل ایک تاریخ کی معروف کتاب ہے جس کو تھوڑی سی متنازع کتاب بھی کہا جاتا ہے اور اس کتاب کا نام ارد شاستر چانکیا ہے اور چانکیا جونسا ہے اس کو چانکیا نیتی بھی کہتے ہیں اور چانکیا نیتی جونسی ہے یہ در اصل چانکیا کے وہ سمجھداری کے ساری باتیں ہیں اس کا نیگٹیف پہلو یہ ہے کہ کیونکہ اس کی بعض باتوں میں ایتھکس محسوس نہیں ہوتی حکومت کرنے اور دنیا کو چلانے کے جو معاملات ہیں وہاں پر یہ تھوڑا سا صفاق سا لگتا ہے لیکن جہاں تک رہ گیا کہ ایک اکل مندی سمجھداری اور وزڈم فل ہونا اس کو انڈیا کی تاریخ میں ہندوستان کی تاریخ میں ایک بڑا وزڈم فل شخص مانا جاتا ہے چانکیا کو اور چانکیا نیتی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں چانکیا نیتی کے بے شمار پوائنٹس ہیں کچھ پوائنٹس میں آج شیئر کروں گا اس پروگرام میں چانکیا کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی کو کسی کو مابتہ ہے اور بڑا میار کا سمجھتا ہے اس کی پوسٹ یا اس کی اہدے کی وجہ سے وہ غلطی کر جاتا ہے اچھا یعنی پوسٹ یا اہدہ یہ کسی بندے کی مکمل شناخت نہیں ہوتا اس کی مثال وہ دیتا ہے کہ کوہ اور اقاب ایک ہو نہیں سکتے ٹھیک ہے اڑتے تو دونوں ہی ہیں لیکن دونوں کی خسلت میں فرق ہے وہ کہتا ہے کہ بندے کا میار جونسہ ہے وہ بندے کی کوالٹی سے پتہ لگتا ہے یعنی صرف پوسٹ پہ ہونا ممکن ہے کسی کے پاس کوئی پوسٹ ہو میڈیا میں اور پوسٹ کا کہیں ہم مطلب لے لیں کہ وہ ٹھیک بھی ہے بلکل ٹھیک اسی طرح عام اداروں میں گورنمنٹ اداروں میں بڑے بڑے اعلیٰ عدوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑا میار کا انسان ہے یعنی سیٹ کے ساتھ اگر میار کو جوڑا جائے تو دھکے سے جوڑا آپ نے میار بندے کا ہوتا ہے اور بندے کے میار کو چانکیاں کہتا ہے جب بھی آپ نے ماپنا ہے تو اس کی خوبیوں سے اس کی قولٹی سے ماپی ہے شاہ جی یہ سوسائٹی میں اکثر ہی اسی چیز کا تصور کیا جاتا ہے کہ کسی کی پوسٹ اچھی ہے کسی کی پوزیشن اچھی ہے لگتا ہے یہ بہت ہی اچھا بندہ ہوگا ایسا ہماری منٹیلٹی بن کے سوچ بن گیا ایسا کرنے کیا یہ ہماکت ہے یعنی وہ چانکیاں کہتا ہے یہ ہماکت ہے کہ اگر آپ یہ ہماکت کریں گے کہ آپ پوسٹ کو سمجھیں گے پوسٹ پر بیٹھا وہ ٹھیک ہی ہوگا تو لازمی نہیں ہے مثال لیجئے کہ بعض چوکیداری کی سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن چور ہوتے ہیں یعنی سیٹ چوکیداری کی ہوتی ہے لیکن وہ چور ہوتے ہیں سو آپ کی پرسنل خوبییں خامییں زیادہ میٹر کرتی ہیں اس سے کہ آپ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کسی پر بیٹھے ہوگیا دوسری بات وہ کہتا ہے کہ جو ہوا ہے نا وہ پھول کی خوشبو کو پھیلا دیتی ہے اور ساتھ میں اچھا انسان جو انسا ہے اس کی خوبیوں بھی خوشبو کی طرح ہوتی ہیں وہ پھیل جاتی ہے کیا بات ہے اس کی ہوا پھیل جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ بد کی جو شہرت ہے وہ بھی پھیل جاتی ہے اگین میں دو چار انڈسٹریز کی بات کروں گا میڈیا انڈسٹری کی بات کروں گا اگر خدا نہ خاصتہ کسی کی ہوا خراب ہے ہوا خراب بعد میں ہوتی ہے پہلے کچھ خرابی ہوتی ہے تو ہوا خراب ہوتی ہے یعنی کہ کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے خامی ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں ہوا میں بدل جاتی ہیں سو آپ کی اچھائییں بھی ہوا بنتی ہیں ان کی اور وہ پھیل جاتی ہیں آپ کی خامییں بھی جنس ان کی ہوا بنتی ہیں سو کہیں کوئی خامی رکھنے والا سوچتا ہے جی کسی کو پتا نہیں لگ رہا ہے ایسا نہیں ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والا اپنی خامی کو دیکھ کے حقیقت کا سامنا نہ کرنے والا کبوتر کی طرح بند آنکھیں کرنے والا ہماکت کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح اگر آپ اپنی خوبی کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں آپ کی خوبییں بھی کہیں جا رہی ہیں اور وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کا کوئی امپریشن لیکن کچھ لوگ ایسا بھی ایکسکیوز دیتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا ویسے ہی بات کو مسالہ لگا دیا گیا ہے کچھ چیزیں اپنے طور پر ایڈ اپ کر دی گئی ہیں ہمیں آپ کو اپنے آپ کو برا دکھانے کے لیے ایسا بھی تو وہ لوگ کرتے ہیں اچھا دیکھیں یہ کوئی مطلب کیا لیجئے کہ ہماری زیارتر باتیں جرنل ہیں اچھا تیسرا پوائنٹ وہ بتاتا ہے کہ جی وہ بتاتا ہے کسی کو اگر خریدنا ہے تو کیسے خریدیں گے وہ کہتا ہے کہ اگر اپنے خریدنا ہے تو لالچی انسان کو خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے پیسے سے خریدا جا سکتا ہے اگلی بات کہتا ہے کہ وہ مغرور ہے تو یاد رکھئے اس کو جوٹی وفاداری سے خریدا جا سکتا ہے آپ کوئی بھی مغرور بندہ دیکھئے یا جو بڑا سریعہ رکھتا ہے اور بڑے گردن میں سریعہ اور اپنے آپ کو توپ سمجھتا ہے اس کے ارد گرد خوشامدی بڑے ہوں گے مینہ صاحب کیا بات ہے آپ کی چوئی صاحب آپ جو کمال کرتے ہیں اور آپ کی جو اعلیٰ ذرفی ہے اور جو آپ کی صحابت ہے یعنی کہ جوٹے وفاداری اور خوشامدی جو ان سے ہیں وہ بیڑا گر کر دیتے ہیں اگلا پوائنٹ وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو بے وکوف کو جیتنا ہے بے وکوف سے واسطہ پڑ گیا اور اس کو خریدنا ہے جیتنا ہے اس کی ہامے حامل آ دیجئے کیا بات ہے وہ خریدا جائے گا لاسٹ وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کا واسطہ سکولر سے پڑ گیا ہے تو سکولر کو دانشور کو ست سے جیتا جا سکتا ہے کیا بات ہے یعنی اس دیفنیشن کے مطابق جو کہ ہزاروں سالہ پرانی اور ہزاروں سالہ پرانا یہ وزرم ہے اس کے مطابق وہ جو خریدا جا سکتا ہے سکولر نہیں سر باز وقت ایسا ہوتے ہیں انسان ایموشنلی ہر انسان کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بھی صرف سلام اور دعا کی حد تک ہے اس کے ساتھ میں ایموشنلی اٹیچ ہو جاتا ہے اور جب وہ پھر ایموشنلی اٹیچ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو وجہ کیا بنی کیوں سلام نہیں کیا کیا میرے سے کچھ غلطی ہوئے یا آگے سے کچھ ایسا تھا یہ بھی تو ہے نا ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے اگلا پوائنٹ آ جائے گا اگلا پوائنٹ وہ یہ بتاتا ہے کہ جیسے شراب پینے والا نشہ کرنے والا اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے شعور جونس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ڈال ہو جاتا ہے جیسے شرابی اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا یعنی اچھائی اور برائی کی تمیز کا پیمانہ ایک نشے والے انسان کا اچھا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے اسی طرح لالچی انسان بھی جونسہ ہے اس کا پیمانہ بھی غلط ہوتا ہے یعنی لالچی انسان کی جو اپروچ ہے وہ کبھی بھی پیٹیکل نہیں ہوئے گی وہ صرف اپنے لالچ پر مبنی ہوئے گی یعنی لالچی کی رائے کو اگر آپ لیں تو اس میں لالچ کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جائے گا وہ کہہ رہا ہے جس طرح شرابی ٹلڈ ہوتا ہے شرابی کہیں نہ کہیں اس کا نشے کی ورے سے فیصلے کرنے کی طاقت تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے لالچی انسان جونسہ ہے وہ کیونکہ ہر فیصلہ لالچ کی بنیاد پر کر رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ موں کی ضرور کھاتا ہے کیا لالچی انسان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی سوچ کو بدل سکتے ہیں اچھا دیکھو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو لالچی ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا لالچی بن کیسے گئے بعض وقت انسان سفر زندگی کا شروع کرتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے بھوک ختم ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑے لوگ ریپورٹر سے جونسہ ہیں وہ چھوٹے سے صحافی سے بڑے سے صحافی اور بڑے سے انکر بن گئے اندر کی بھوک ختم نہیں ہوتی ہے جب اندر کی بھوک ختم نہ ہو گاڑییں گھر گاڑی بنگلہ پیسہ چورت اچھی تنخواہ سب چیزوں کے باوجود تو ایسا بندہ جونسہ ہے وہ بیمار ہو چکا ہوتا ہے اور یہ بیماری جو کہیں سوچ سے شروع ہوتی ہے کہیں رویہ سے شروع ہوتی ہے یہ پھر روح کی بیماری بن جاتی ہے اور یہ مطلب اپرنگنگ میں ہوگی نا یہ اندر کی جو بھوک ہے جو ڈیویلپ ہو رہی آہستہ آہستہ آپ کی اپرنگنگ میں بھی وہ آ سکتی ہے اچھا بلکل ایسی ایک پوائنٹ وہ بڑا گہرا بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس طرح لوہا خام حالت میں ہو تو اچھا اچھی طرح سے پہچانا نہیں جا سکتا اس کو کوئی ماہر چاہیے جو اس کو پہچانے گا یعنی اس کو گرم کرنا پڑے گا کچھ چیزوں میں گزارنا پڑے گا اور اس گزارنے کے بعد وہ اپنی اصل شکل میں سامنے آئے گا وہ کہتا ہے اسی طرح جو اچھا پرسن ہے اصلی بند ہے اصلی اور نسلی بند ہے وہ بھی مشکل حالات سے گزر کے اصل اس کی شکل سامنے آتی ہے یعنی مشکل حالات سے گزرنے کے بعد آپ نگینہ پتہ لگتا ہے تراشا جاتے ہیں تو آپ پتہ لگتا ہے یعنی مشکل حالات سے گزرنے کے بعد آپ کی اصل ویلیو بنتی ہے جس طرح سونا گرم کیا جاتا ہے ایمپیورٹیز نکلتی ہیں یعنی مشکل حالات سے گزر کے کہیں پہنچتا ہے بلکل اسی طرح جو کہہ لیجی اصلی انسان ہے جو سونے کی ماند ہے وہ بھی مشکل حالات سے تکلیفوں سے پریشانی اسے نکل کے آخر کار وہ صحیح حالت میں آتی ہے اس مشکل حالات کے سفر میں بہت سے لوگ آپ کو انڈر اسٹی میٹ بھی کرتے ہیں شاہ جی کہتے ہیں کہ آپ کچھ ہوئی نہیں اس نے کیا کرنا ہے اس سے تو بولا بھی نہیں جاتا یہی کمال ہوتا ہے کہ جو اچھا بڑا انسان ہے نا وہ مشکل حالات میں ان چیزوں سے بھی لڑتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے صرف باہر کی جنگ نہیں لڑتی ہیں مجھے اپنے اندر کی جنگ بھی لڑنی ہے جب آپ کو باہر اور اندر دونوں جنگوں کو لڑنا پڑتا ہے تو پھر ہی آپ فاتحہ کلاتے ہیں بڑا فیمس ایکوٹیشن الیکسینڈرو کی کہی جاتی ہے کہ اصل فاتحہ اس دنیا فتح کر لی تھی اس نے کہا جی مجھے اب سمجھ آیا آخر کار جا کے دنیا کو فتح کرنے کے بعد کہ اس سے بڑی فتح اندر کی فتح ہے جو اپنے آپ کو فتح کر سکتا ہے وہ بہت بڑا فاتحہ اٹلا پوائنٹ جو ہمس ہے وہ چانکیا بتاتا ہے کہ تین چیز چیزیں ایسی ہیں جن سے تنہائی بہتر ہے یعنی تین چیزیں اگر وہ واسطہ پڑ گیا تو اللہ سے دعا کریں اسے بہتر تا تنہائی بہتر ہے پہلی چیز خراب دوست ایسا دوست جو کہ آپ کا نقصان کرنے والا یعنی دشمن ہے دوست کے لئے بادے میں دوسرا ایسا طالب علم جو کہ طالب علم نہیں ہے بلکہ وہ طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا دشمن بھی ہے منافق بھی ہے برا طالب علم اب یہ وہ طالب علم ہے یعنی جو سیکھنا نہیں چاہتا وہ کہیں نہ کہیں آپ سے مقابلہ لگا لیتا ہے آپ کو خراب کرنے لگ پڑتا ہے اچھا میں کیونکہ اس پروفیشن سے ہوں آپ کے پورے کریئر میں ایسا واسطہ ضرور پڑتا ہے آپ فرشتے بھی ہوں آپ ولی بھی ہوں آپ کا دو چار آٹھ پانچ واقعات زندگی میں بیس پچیس سال میں ایسے ضرور ہوتے ہیں آپ احران ہوتے ہیں میرا قصور کیا ہے میں نے اپنا دی بیسٹ اس کو دیا ہے دی بیسٹ میں نے کیا ہے وہ کہیں آپ کے آگے آگے کھڑا ہو جائے گا ہم پہچان نہیں پاتے ہیں ایسے لوگوں کو یہ لوگ دیکھو تجربے سے بڑی چیزوں کو پہچاننے بھی لگ پڑتا ہے لیکن آپ تجربہ کار ہونے کے باوجود بھی انسان ہی رہتے ہو آپ ultimate آپ کو سکینر تو نہیں لگا ہوا تیسری چیز وہ کہتا ہے یعنی خراب دوست ایسا برا طالب علم اور پھر بے وفا بیوی وہ کہتے جی اگر یہ تینوں چیزوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ گیا ہے نا تو توبہ کرے تنہائی بہتر ہے یعنی یہ تینوں کمپنیوں سے بہتر ہے تنہا بیٹھ جائیں کیونکہ تینوں چیزیں کریں گی کیا یہ تینوں چیزیں آپ کو ذہنی طور پر تھکائیں گی آپ کا ذہن تھکے گا آپ کی سوچ تھکے گی اور آپ ہر وقت چوکی داریوں میں ہر وقت پیچھے بھاگتے ہوئے ہر وقت ریپورٹیں لیتے ہوئے ہر موبائل چیک کرتے ہوئے ہر وقت پیچھا کرتے ہوئے ہر وقت جونس ہے وہ مخبری اور مخبر پہ آپ بیٹھے رہیں گے اور جب آپ کی انرجی ان چیزوں پہ زائع ہوگی تو نتیجے میں آپ زندگی میں آگے نہیں بھرس گئے جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ سپیشلی میل کے لیے یہ آویس ہے لائف پارٹنر کی بات ہوگی ہے اگلا پوائنٹ وہ بتاتا ہے انڈ بندے کو بتائیں یعنی شیرنگ کرنی ہے تو دیکھیں یہ اس سے شیرنگ کرنی بھی ہے کہ نہیں ہے اس کا کیا تعلق ہے میرے گھر کے مسئلوں کے ساتھ میرے ایک بڑے اچھے بزرگ ہے اور اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دے تو میں جو ہم ملنے چلا گئے میرے کوئی دوست سے ساتھ تو وہ میرے دوست مشورہ لینا چاہ رہے تھے تو انہوں نے مشورہ دے دیا اس دوست نے میرے جاتے ہوئے کہا کہ آپ شاہ صاحب کو مجھے ایڈوائز کیجئے انہوں نے کہا بیٹا میں تجھے ایک مشورہ دے رہا ہوں تو اپنے رونے رویا نہ کر زیادہ بھارے کیا گے روتا میں بڑا مسکر آیا کہ یہ مجھے پتا ہے کہ ہے ایسی زیادہ بات نہیں کی لیکن انہوں نے نسس کر دیا جس طرح آپ کھانسی ہو تو کھانسی چھپ نہیں سکتی بخار ہو تو چہرے مورے سے پتا اس طرح بعض لوگوں کو یہ پتا لگ جاتا ہے کہ یہ خامی کے ساتھ چل رہا ہے اور وہ خامی کیا ہے کہ اپنے مسئلوں کو اپنے گھر کے ایشیوز کو اپنے کاروباری نقصانات کو اپنے کاروباری پرابلمز کو اپنی ٹیم کے اکثر وہ گلے شکوے ایسی جگہ پہ کرتا ہے شکایتیں ایسی جگہ پہ کرتا ہے جہاں کرنی نہیں چاہیے اس کی وجہ اس نے بڑی مزیدار بتائیے چانکیہ نے وہ کہتا ہے جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں ان ریلیونٹ لوگوں سے تو آپ کا امپریشن جونسا وہ خراب ہو جاتا ہے یعنی لوگ آپ کو کابل انسان یا اچھا انسان نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ تو مسئلوں میں گھرا ہوئے انسان ناکام انسان ہے ہم ترس کھانے کے لیے بھی کرتے ہیں کہ ہم پہ کوئی ترس کھائے کوئی سمپتیز لے لیتے ہیں اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن ابھی ناظرین وقت میں ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا ہم بات کر رہے تھے تاریخ کے انمول سبق کے حوالے سے اور ہم ساتھویں پوائنٹ پہ تھے آٹھویں پوائنٹ کی طرف جائیں گے شاہ جی آٹھما پوائنٹ کیا ہے آپ کو تین کام ایسے ہیں جس کو کرتے ہوئے بے شرم ہو جانا چاہیے برڈہ بے شرم ہو جانا چاہیے یہ ایک اہم پوائنٹ ہے پہلا جونس ہے سیکھتے ہوئے جب بھی لرن کرتا ہے سوال کرنا ہے بات کرنی ہے تو کبھی شرمائے نہ جس کا زہر نہیں ہے اس کو بھی ڈراما کرنا چاہیے کہ میرا زہر ہے اس بات پر وزڈم کیا ذرا سمجھے گا بتائیے لوگ آپ کے امپریشن سے چلتے ہیں اگر آپ کے امپریشن قائم رہے بھرم جسے کہتے ہیں وہ بعض لوگ بولتے ہیں تو بولتے پتا لیکن نلائک ہیں بعض لوگ جونسے ہیں جب معاملہ ان کے ساتھ پڑتا ہے واسطہ پڑتا ہے بات چیت ہے تھوڑا سا ٹائم گزارے پتا لگتا ہے یہ ڈفر سا انسان ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر یعنی کچھ نہیں بھی رکھتے اور تھوڑا سا بھرم رکھتے ہیں اپنا نہ ہونے کا تو بچت ہے آپ کی لیکن اگر آپ ایکسپوز کر دیں کہ ہر کچھ بھی نہیں ہے میں خالی انسان ہوں تو پھر نتیجہ ہی ہوگا لوگ آپ کو کچھا کھا جائیں گے اب یہ جو رول بتا رہا ہے چانکیا یہ رول بیسیکلی جو ڈاون کا کنسپٹ ہے کہ جو کمزور ہے وہ روندہ جاتا ہے صحیح ٹھیک طاقت میں ہونا طاقتور رہنا اور کمزوری کو شو نہ کرنا یہی آپ کی طاقت اسی پوائنٹ کی طرف میں آ رہی تھی کہ کچھ لوگ اندر سے بہت سوفٹ ہوتے ہیں لیکن ان کے فیس ایکسپریشن ان کی باڈی لینگویج بہت ہارڈ ہوتی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت تف نائم دیں گے لیکن جو ہی آپ ان کو زیادہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہو جاننے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کو پتا چلتا ہے یہ تو بہت معصوم ہے یہ تو بہت سیدھا انسان ہے یہ بات اس طرف جا رہی ہے اچھا اگلا پوائنٹ وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ سنسیر ہو تو در ہونا ٹھیک ہے یعنی آپ کا مخلص ہونا سنسیر ہونا کمیٹڈ ہونا اگر ہے تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے ڈرنے کی ضرورت ہے ڈرنے اس کو چاہیے جس کے یعنی کہ اندر کوئی فالٹ ہے صحیح جس کی بات ریتی ہے جس کی نیت بری ہے اس کو ڈرنے چاہیے اگر آپ کو آپ کمزور ہو مثال ہے حالات اچھے نہیں ہیں مسائل بڑے ہیں سٹرگلر ہو لیکن سچے ہو آپ کو ڈرنے نہیں چاہیے کہ انسان کو کچھ چیزوں پہ ہمیشہ راضی رہنا چاہیے ایک پوری کوشش کے بعد جو مال مل گیا نتیجہ اس پہ راضی رہنا چاہیے اپنی بیوی بچوں سے راضی رہنا چاہیے ہر صورتحال میں کچھ بھی ہو گیا اس کے بعد اگلا راضی رہنے والا نکتہ یہ ہے کہ جو حالات وسائل قسمت تقدیر ملی ہے اس پہ راضی ضرور رہنا چاہیے اگر آپ ان کا رونا روتے رہتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہونے لگ پڑتے ہیں صحیح سو قبول کرنا acceptance پوری کوشش کے بعد یہ قبول کرنا بھی اکل مندی ہے اچھا شاہ جی یہ ہے کہ آپ کے نصیب میں جو لکھا ہوئے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے تو پھر struggle کا کوشش کا انصر کہاں پر آتا ہے لوگ کہتنا ہے کہ ٹھیک ہے جو چیز ملی ہوئی ہے نجر دو دائرے ایک اختیار کا دائر ہے ایک اختیار سے باہر کا دائر ہے اختیار کے دائرے میں رہتے ہوئے کوشش ضرور کرنی چاہیے اگلا پوائنٹ بڑا بزدار بتاتا ہے وہ کہتا ہے جی بیل گاڑی ہے نا اس سے پانچ ہاتھ دور رہیں پانچ ہاتھ دور رہیں گوڑا ہے نا اس سے دس ہاتھ دور رہیں ہاتھی ہے اس سے سو ہاتھ دور رہیں لیکن اگر کوئی بندہ چلاک شیطان ہے نیگٹیو ہے اس سے سوکوس دو دو سوکوس دور رہیں وجہ کیا ہے سوکوس دور رہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو نقصان پنچھا دے گا یعنی ہاتھی ہے تو وہ روندے گا گوڑا ہے تو ٹانگ مار دے گا اور بیل ہے تو وہ شاید سنگ مار دے گی لیکن اگر بندہ شیطان ہے کوئی تو اس سے جتنا ہو سکتا ہے دور سے دور رہیں کیونکہ اس کے پاس رہنے سے اس سے شر ضرور ملنا ہے کیونکہ وہ اپنی پوری طاقت لگا دے گا آپ کو مارنے کے لیے اگر شر ہے اس میں اچھا ایک پوائنٹ اگلا جو بتاتا ہے وہ کہتے ہیں جو پھول ہے نا پھول کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ مٹی میں ملے تو مٹی میں سے خوشبو آنے لگ پڑتی ہے لیکن جو مٹی ہے نا وہ پھول کا یعنی پھول کو اگر افس پہ گرائی بھی جائے تو وہ اڑ جاتی ہے دھل جاتی ہے پھول پھول ہی رہتا ہے یہ وہ سمجھاتا یہ ہے کہ جو خوبی ہیں نا وہ مٹ نہیں سکتی مٹ نہیں سکتی خوبی ہیں جو انسی ہیں وہ قائم رہتی ہیں یعنی پھول پہ مٹی پڑنے کے باوجود بھی پھول پھولی رہا مٹی ہٹ گئی مٹی میں اگر پھول ملے تو مٹی سے بھی خوشبو آنے لگ پڑی یعنی آپ کی خوبی ہیں آپ کی qualities جو انسی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو قائم دائم رکھتی ہیں مطلب لوگ آپ کو جتنا مرضی برا کہنے کی کوشش کریں یا برا امپیکٹ آپ کا دوسروں کو دکھائیں لیکن جو آپ کی خوبی ہے وہ آپ ہی کی خوبی ہے ایک پوائنٹ بڑا مزیدار ہے میں اس کو ضرور ہائلیٹ کرنا چاہوں گا میں نے ایسے بڑے لوگ دیکھیں وہ لوگ جو اپنی کمائی سے زیادہ خرچتے ہیں ایک حصہ اگلا پوائنٹ اور اپنے سے زیادہ طاقتور سے پنگالے بیٹھتے ہیں نمبر ٹی اور بہت زیادہ فلورٹ کرتے ہیں عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور دوستیوں بنائی رکھتے ہیں پوائنٹ یہ ہے انہیں تباہی سے کوئی بچاہ نہیں سکتا چاہتے ہیں کہ نکتہ دیکھیں کتنا ثبر دستا ہے وہ لوگ جو اپنی کمائی سے زیادہ خرچتے ہیں نمبر ایک نمبر ٹو وہ کہتا ہے جی اپنے سے زیادہ طاقتور گیا پنگالے بیٹھتے ہیں تقدیر ہی ہے ہم سے تو طاقتور ہی ہے اللہ کا نظام ہے ہم سے طاقتور ہے اور تیسرا یہ کہ وہ عورتوں سے تعلقات رکھتے ہیں بہت سے ان کی فرینڈز ہوتی ہیں خواتین کے ساتھ سپیشلی یا مردوں کے ساتھ ہے مردوں کے لیے بسیکلی یہ پوائنٹ ان کی تباہی کو کوئی روک نہیں سکتا یعنی ان کا زوال آتا ہی آتا ہے صحیح درست چاہ جی اچھا اس کے بعد ایک پوائنٹ جو انسا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی غریبی پہ بھی راضی ہیں آپ کو خرید نہیں سکتا کیونکہ آپ سوکی روٹی پانی کے پیالے پہ بھی اگر اتفاق کیا ہے سکون سے ہے آپ کو کون خریدے گا خریدے گا تب جب آپ کی خواہش ہوگی یعنی اپنی خواہشوں کو ہمیشہ کنٹرول کرنا چاہیے اور خواہشوں کی حقیقت دیکھنی چاہیے کہ اگر نہیں بھی پوری ہوں گی تو کیا فرق پڑے گا کہیں ہماری خواہشیں جو انسی ہیں مطلب خواہشوں کا مقصد ہونا چاہیے خاص نیک مقصد ہونا چاہیے تاکہ وہ خواہش جب آپ کے سامنے ہے تو آپ کو پچھتاوا نہ ہو کہ آپ نے یہ خواہش کی تھی ہنڈر پرسن ایسی ہے اچھا اگلا پوائنٹ جونسہ وہ کہتا ہے کہ جو ایک راجہ ہے اس کی طاقت اس کی ریاہ میں ہوتی ہے اگر اس نے اپنی عوام کو ساتھ نہیں ملایا ریاہ کو ساتھ نہیں ملایا تو وہ طاقتور نہیں رہ سکتا ایک سکولر کی طاقت اس کے نالج میں ہوتی ہے اس کو علم کتنا ہے ایک تاجر کی طاقت جونسی ہے اس کے پیسے میں ہوتی ہے اچھا اس کے بعد نوکر کی طاقت جونسی ہے وہ اس کے سرویس میں ہوتی ہے یہ بڑا اہم نکتہ ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ تمام طاقتیں اپنی جگہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں یہ لاسٹ پوائنٹ بڑا ایمپورٹن ہے جو آپ کا ملازم ہوتا ہے وہ خدمت کے ذریعے آپ کو اڑا بھی سکتا ہے ایسا ہی ہے وہ اتنا ڈیپینڈنٹ کر لیتا ہے کہ آپ اس پر اتنا ٹرسٹ کرنے لگ پڑتے اتنا نہیں بھی کرنا چاہیے میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں میرے ایک دوست تھا وہ بتانے لگے یہ میرا ڈرائیور تھا وہ میرا دوست بن گیا میں نے کہا پھر کہتا اس کے بعد چوری کر لیے اچھا آپ ایک لیمٹ ہے جو رکھنی چاہیے محبت کرنی چاہیے خلوص سے سو کرنا چاہیے آسانی یہ پیدا کرنی چاہیے لیکن کہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اپنی سروس کے ذریعے مجھے ڈوج تو نہیں کرا رہا دھوکھا تو نہیں دینے لگا شاہ جی ہوتا یہ ہے کہ شاید وہ اچھا کام کر کے آپ کی خدمت کر کے آپ کے دل میں سوفٹ کارنر نا کریٹ کر لیتا ہے پھر آپ چاہتے نہ چاہتے مطبع زیادہ سے زیادہ اس پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے تو اتباع حاصل کر دیتے اس کا اور پھر دیکھتے ہو کہ یار پھر آہستہ آہستہ سب پچھ جاتا ہے اس پر چانکیا کا اگلا پائنٹ بڑا مزیدار ہے دنیا میں سارے جو پانی ہیں اویلیبل سمندر کا ہے دریاء کا ہے ندی کا نالے کا ان میں سب سے زیادہ جو پیور پانی ہے بارش کا پانی ہے سب سے پیور پانی بارش کا پانی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس طرح طاقتیں جتنی بھی دنیا میں ہیں ان سب طاقتوں میں سب سے زیادہ طاقت جو ان سی پیور ہے وہ ویل پاور ہے یعنی ویل پاور جو ان سی ہے وہ مکل کر دیتی ہے وہ کمال کر کے رکھ دیتی ہے تو آپ کے پاس اگر ویل پاور ہے تو آپ زمین پہ بھی ہیں آپ آسمان پہ ضرور پہنچیں آپ آسمان پہ بھی ہیں اور ٹھیک ہو گیا ہے مطلب ہر کوشش سے آپ سٹرگل کے ساتھ کہیں پر بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنا مقصد اپنا گول جی شاہ جی اگلا پوائنٹ ہمارے پاس پانیٹ کہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ اگر سپیڈ سے جا رہی ہے تو اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی لکڑی کے چوکٹے پہ ٹکر مارے تو سراخ کر سکتی ہے یعنی جیسے گولی لگتی ہے ویسے وہ سراخ کر سکتی ہے میں یعنی موٹسیکل پہ کئی لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور مکھی اگر واقعی زور سے ٹکر آج ہے زخم ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے بلیڈنگ سٹارڈ ہو جاتی ہے لیکن اگلی بات بڑی مزدار اتنی طاقتور مکھی لوٹس کا جو ہوتا ہے پھول ہوتا ہے اس کے اندر جا کے پھاس جاتی ہے کیوں پھاس جاتی ہے محبت کی طاقت سے اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کمفرٹیبل لگ رہا ہوتا ہے ایک خونخار درندہ بھی اگر اس کو پیار کیا جائے اس کو بہلایا جائے تو محبت کی طاقت سے انکار کوئی نہیں ہے یعنی بگڑنے والوں کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو محبت کی طاقت سے ٹھیک کیجئے آپ بچوں کو جب پیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس پیار کے دوران کو اچھی بات ضرور کہا گئے ہاتھ پھیرتے ہوئے میں صبح آج ایک کسی ایونٹ میں تھا تو ایک بچہ تھا جو ہینڈی کیپ تھا اور اس کے بارے میں سب کہہ رہے تھے کہ یہ دعا دیتا ہے میں نے اس کو پاس بٹھایا اب مجھے دعا لینے کا بھی طریقہ آجا تھا میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اسے پیار کیا اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور بڑے پیار کرتے 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 میں نے اس کو کہا یار میرے لی دعا کرو کہتا ہے میں نے تو کر دی ہوئی اب یہ جو کسی سے پیار کر کے دعا لینا ہے یہ سیکھیں یہ ایک بڑی سمجھداری ہے لوگوں کو یہ نہیں آتا ہے لوگ اچھے سے پیار سے تحمل کے ساتھ بات نہیں کر پاتے کسی کا دل نہیں رکھ پاتے اگلا پوائنٹ وہ بتاتا ہے کہ دنیا میں طاقتور مضبوط اور کامیاب ترین انسان وہ ہے جو دوسروں کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھتے کیا بات ہے کیونکہ لوگ پھر مجبور ہو جاتے ہیں اس کی رسپیکٹ کرنے کے لیے نمبر ون اور نمبر ٹو جو دوسروں کی دولت میں نظری نہیں رکھتا اس کو پروائی نہیں ہوتی کتنی بڑی گاڑی ہے کتنا پیسہ کیا کچھ ہے لیکن بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی مستی میں اپنے اچھا ہونے کی مستی میں اور اپنے رب کو دکھانے کے لیے چاہ رہا ہوتا میرا ماننا یہ ہے سیئے سیئے اگر آپ دوسروں کو عزت دیتے ہو دل سے عزت دیتے ہو محبت دیتے ہو تو پھر دوسرا جونس ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے عزت اور محبت کرنے کے لیے کیا بات ہے شاہ جی آپ نے بہت اہم پوائنٹ بتایا ہے اور اگلا پوائنٹ ہمارے پاس کونس ہے اس وقت اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کا جو کرم ہے وہ کہہ رہا ہے اوپر والے کا جو کرم ہے وہ ان گھروں پہ ہوتا ہے اس کی اپروچ ہے دیکھیں میں بتانا چاہوں گے اکل کے ساتھ میں بتا رہا ہے نظریہ وہ دے رہا ہے ہمیں ریلیجن میں بھی ایسی باتیں کہیں گے ہیں جس گھر میں بچے بڑوں کا عدب کرتے ہیں وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ بچوں پہ بات نہیں کہی بڑوں کو بھی ایسے ٹیکل کرنا چاہیے کہ بچہ عدب ضرور کرے نمبر ٹو جس گھر میں مہمانوں کی مہمان نوازی ہوتی ہے اور تیسری چیز جس گھر میں کوئی سسٹم اور ڈسپلن ہوتا ہے اگر یہ تین چیزیں ہیں تو اس گھر پہ اور اس گھر کے فیوچر اچھا ہونے پہ شک نہیں کیا جا سکتے ہیں چاہوں گی ڈسپلن کو تھوڑا سا ڈسپلن کا مطلب یہ دیکھ دنیا کا سارا نظام ایک ترتیب سے چل رہا ہے اگر ترتیب نہیں ہے کوئی اسلوب نہیں ہے کوئی پیٹرن نہیں ہے کوئی مینر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر کا فیوچر بچوں کو پتا ہوں کہ ہمارے والدین کو یہ پسند ہے اور یہ نہیں پسند اچھا وہ کہتا ہے کہ جی دنیا میں انسان کے پاس تین وقت ہوتے ہیں ماضی ہوتا ہے مستقبل ہوتا ہے اور حال ہوتا ہے سمجھدار وہ ہے جو پریزنٹ پہ غور کرتا ہے ماضی کے ذریعے دیکھتے ہیں گزر گیا سو گزر گیا آج کو اتنی اچھے طریقے سے گزارتا ہے جو اپنے آج کو انجوائے کر رہا ہے زندہ وہی ہے جو کل میں جی رہا ہے ماضی ہے جو آنا ہے وہ خدشے میں آج میں جینے والا انجوائے کرتا ہے اور جو آنا ہے فیوچر کا پتا نہیں کل کو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ بھی نہیں آپ کو ہوتا اچھا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو غصہ ہے نا وہ اکیلا وہی کافی ہے دشمن کا رول پلے کرنے کیلئے غصہ اگر آپ غصہ کرتے ہو تو آپ کا اپنا غصہ یہ آپ کا سب سے پڑا دشمن ہے آپ کھا جائے گا یعنی آپ کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو بم باندھنے کی خود کا جیکٹ پہنے کی ضرورت نہیں اکیلا غصہ کافی ہے آپ کو اجارنے کیلئے اور عشاء جی یہ واحد چیز ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھا دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے اگلے اگلا پوائنٹ وہ بتاتا ہے کہ یہ جو مو ہے نا یہ بولنے کے لیے تو ہے کھانے پینے کے لیے بھی ہے وہ کہتے ہیں دنیا کا سمجھدار بندے وہ ہیں جو مو کو کھانے پینے کے لیے تو کھول لیتے ہیں لیکن بولنے کے لیے ضرورت کے تحتی کھولتے ہیں تاکہ کوئی ایسی بولنے میں گلتی نہ ہو جو بعد میں پشتاوا بن جائے اور یہاں سادھی شرازی کی کوٹیشن بھی کوٹ کروں گا سادھی شرازی فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساری زندگی میں کبھی بھی اپنے خموش رہنے پر نہیں پشتایا بولنے پر پشتایا ہوں اگر پشتانا پڑا کیوں تو وہ کہتے ہیں آپ خموش کیوں یہ بھی گستاخی میں لے لیا چاہتے ہیں یہ بھی نیگٹیو پوائنٹس میں لے لیا چاہتے ہیں اچھا ایک اور پوائنٹ وہ بتاتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں نا وہ ہمبل ہوتے ہیں اور وہ ہمبل اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ میرے دھمکانے سے ڈرانے سے اور اکڑ دکھانے سے اور گوری ڈالنے سے مسئلے نہیں ہان لوں گی ہمبل انسان جو انسا ہے وہ زیادہ طاقتور زیادہ زبردست ہوتا ہے جیسے گہرے پانی کی جھیل اوپر سے سکوت دکھتا ہے لیکن بڑی گہری ہوتی ہے بڑا آدمی بھی بہت گہرا ہوتا ہے اور بڑا ہمبل سا بڑا سادہ سا دکھتا ہے لیکن اس کے پاس طاقت لنکس چیزیں اس کی بہت سی ہوتی ہیں ایسے ہی نا بڑے آدمی سے اگر آپ نے کوئی بات لینی ہے کوئی بات سیکھنی ہے تو آپ کو اس کے دل کے اندر اترنا پڑتا ہے جاننا پڑتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے کیا وہ چاہتا ہے اچھا وہ کہتا ہے کہ جیس طرح یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے آپ ان ناکامی سے کترہ 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 کر کے جس طرح جھگ بھرا جا سکتا ہے اس طرح غربت سے امیر بھی ہوا جا سکتا ہے اس طرح ناکامی سے کامیابی کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے اس طرح زوال سے اروج کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے بہترین حالات سے اچھے حالات کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے یعنی کہ یہ ناممکن نہیں ہے ایک کترہ کترہ کرتے کرتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اٹھاتے آخر کار اپنی منزل پہ آپ پہنچ ہی جاتے ہیں اس کے لیے امید کا آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے ناکامی آبیر یہ امید ہے تو آپ کا میں آپ ہوتے چلے جاؤ گے ایک وقت کے ساتھ اگلا پوائنٹ وہ بتاتا ہے کہ اگر بچے کو مارنا ہے نا تو یاد رکھیں 6-7-8 سال تک تو یہ چل جائے گا معاملہ 10 سال کے بعد اگر آپ بچے پہ ہاتھ اٹھاتے ہو تو یاد رکھیں کمن ڈیز میں بچہ آپ کا دشمن بن جائے گا کیونکہ اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے اور وہ ایگو ہرٹ ہونے کی ورہ سے وہ باپ کو پھر باپ نہیں ماں کو ماں نہیں وہ دشمن سمجھنے لگ پڑتا ہے سو 10 سال کے بچے یا 10 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو سمجھانا ہے تو دوست بنا کے سمجھائیے اپنا بنایے اور پھر اپنا بنا کے بات کی اور شاہ جی یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے نوٹس کیے کہ محفل میں اگر آپ کسی بچے کو ڈانٹے ہونا اس کا پیرنٹ تو مطلب وہ اس طرح اس چیز کا مائنڈ کر لیتے کہ آپ نے سب کے سامنے مجھے نانٹے آپ اکیلے میں بھی کہہ سکتی تھے مجھے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اگلا پوائنٹ وہ بتاتا ہے کہ دنیا کی جتنے سمجھدار چلاک ذہین لوگ ہیں نا انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ دولت دوبارہ آ سکتی ہے دوست بھی ناراض ہیں راضی کیا جا سکتے ہیں بی بی میکے چلے گی راضی کر کے لیں کاروبار خراب ہے ٹھیک کیا جا سکتا ہے غربت ہے آستہ آستہ وہ ٹھیک ہو کہ میر ہو سکتے ہیں آپ آج حالات اچھے نہیں جا رہے کل کو اچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک ایسی چیزیں جو خراب ہوگی تو دوبارہ نہیں آنی ہے اور وہ صحت ہے سو وہ اپنی باڈی کی اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہیلتھ ویلت ہے صحت ایک بہت بڑی دولت ہے تو جو بندہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں کانشیس ہے واک کرتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے منٹین رکھتا ہے وہ دنیا کے سمجھدار ترین لوگوں اس کا شمار ہوتا ہے کیا بات ہے شاہ جی آپ نے بہت اہم نکتے کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی صحت کا خیال رکھئے کیونکہ اگر آپ صحت مند ہوں گے تو کل کو آپ کوئی چیز ڈیویلپ ضرور کر سکتے ہیں لیکن ابھی وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کتاب ملے کو لیتنا ایک چھوٹی سی بریک ویلکم بیک ویورز ہم بات کر رہے تھے انمول سبق کے حوالے سے چند پوائنٹس ہمارے رہ گئے اس کے بعد کتاب ملے کے جانب جائیں گے لیکن بتائیے چند پوائنٹس کونس ہیں شاہ جی اگلا پوائنٹ وہ یہ بتاتا ہے چانکیا کہ آپ وقت جونس ہے نا وہ یہاں تو آپ کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے یہاں کو کمزور کر رہا ہوتا ہے تو ہمیشہ کبھی رکھ کے سوچیں یہ جو وقت سے چل رہا ہے یہ مجھے کمزور کر رہا ہے یا مجھے طاقتور کر رہا ہے فائدہ دے رہا ہے یا نقصان دے رہا ہے سو فوراں وقت کی چال کو ضرور بھام پیئے کیا وقت کے مطابق آپ اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں اگر ڈال رہے ہیں تو آپ مضبوط ہو رہے ہوں گے اور اگر آپ زدی ہیں اکھڑ ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر وقت آپ کو کمزور کرنا شروع کر دیں ایسے یہ نا شاہ جی آپ کا آنے والا جو وقت ہے وہ آپ کے کل سے آپ کے پاس سے بہتر ہونا چاہیے اچھا بلکل سی اگلا پوائنٹ جو بتاتا ہے وہ کہتا ہے جو خوشی ہے نا اس کا تین چیزوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے ایک مچور بندے کی لائف میں خوشی کا پہلا تعلق جو ان سے ہے وہ اچھے لائف پارٹنر کے ساتھ یعنی اگر آپ کی زندگی میں اچھا لائف پارٹنر ہے وہ اساسے سے کم نہیں ہے وہ ایک قیمتی ہیرے سے کم نہیں ہے وہ ایک قیمتی جائدات سے کم نہیں ہے کیونکہ اچھا پارٹنر آپ کے برڈن کو کم کر دیتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کام کرتے ہو میند کرتے ہو وہ آپ کو بکپ کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کام تو نہیں کرتا لیکن اس کے اچھے جملے اس کا اچھا رویہ اس کی مسکراہت اس کا عزت دینا آپ کو آنے والے چیلنجز کا مزید سامنا کرنے کے لیے تیار کر دینا دوسرا خوشی کا ذریعہ اچھی اولاد ہے اگر آپ کی اولاد صحت مند ہے آپ کی اولاد جو ان سے یہ تابعہ دار ہے آپ کی اولاد آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ اولاد کے ساتھ انجوائے کرتے ہو تو یہ دوسرا خوش رہنے کا بہت بڑا سورس ہے تیسرا جو سورس ہے وہ مطمئن ہونے ہیں اگر آپ سیٹسفائی ہو تو سیٹسفائی انسان سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہے کہ جو مل گیا شکر اللہ کا الحمدللہ میری اوقات سے بہت زیادہ ہے جب بندہ یہ سوچتا ہے تو وہ زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے خوشی کا تین چیزوں کے ساتھ تعلق اچھی بی بی کے ساتھ اچھی اولاد کے ساتھ اور پنٹنٹمنٹ کے ساتھ بلکل اور سیٹسفیکشن ہونا آپ کے من کے اندر آپ کی سوچ کے اندر جو آپ کو مل ہے وہ آپ کے لیے بلکل ٹھیک ہے اچھا وہ کہتا ہے دنیا کے ہر انسان کی زندگی میں مسئلے پرسنل پروفیشنل دنیا داری سٹیٹ یہ مسئلے آئے ہیں مسئلے آنے کا مطلب رکنا نہیں ہے جانب جاتے ہیں کتاب کی اور جو کتاب ملے لگا کرتے ہیں آج کل بھی جو کہ آپ کے لیے ہمارے لیے اتنے فائدے مند ہیں کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے کچھ جاننا ہے تنہائی کا مقابلہ کرنا ہے تو اگر ہم کتاب پڑھیں ریڈنگ کریں تو ہم تنہائی کو بہت اچھے سے گزار سکتے اور کچھ لرننگ پوائنٹ کی جانب بھی بڑا اچھا قدم آتا ہے جی شاہ جی اس حوالے سے کچھ بتائیے آئیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی رپورٹ کی شکل میں بتانا جاؤں گا اب لاہور شہر میں لاہور شہر کی خاص بات یہ ہے کہ لاہور شہر پاکستان کا واحد شہر ہے جس کی علمی عدبی فضاء ہے آپ کو یہاں جتنی مجالس علمی مجالس ملیں گی عدبی مجالس پاکٹی ہاؤس الہمرا آرٹ کونسل سغرا صدف صاحبہ کا پلاک پنجابی کلچہ کمپلیکس اور اب ایکسپو میں آج کل ماشاءاللہ سے کتاب ملہ لگا ہوئے لاہور بک فیسٹیبل لگا ہوئے یہ تمام کی تمام ایکٹیویٹیز لاہور والوں کے لیے کوئی نعمت سے کم نہیں ہے ایسا یہ ہے کتاب ملہ جونسہ ہے کیونکہ ٹرنٹ بہت اچھا ہے اور یہ لاہور کا جو اس وقت کتاب ملہ لگا ہوئے یہ قابل تعریف ہے اس کے روح روان جونسہ ہیں سلیم ملک صاحب ہیں ایک کوری ٹیم ہے جو اس کو کوئی بتیس تیتیس دفعہ یہ اس کو منقد کر چکے ہیں اور یہ اپنی نویت کا ایک منفرد قسم کا کتاب ملہ ہے جس میں نہ صرف کتابیں موجود ہیں کتابوں کے سرالز موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ ایکٹیویٹیز ہیں یعنی بچوں کے لیے یہ بھی فن ایریہ انہوں نے بنایا ہے اور کتابیں پڑھنے والے جو ان سے ہیں مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں کتاب خریدی نہیں جاتی میں کہا جی یہ جو بندے کتاب میلے سے اتنے اتنے بڑے شاپر بھر کے لے کے جا رہے ہیں ان شاپروں میں گول گپے نہیں ہیں شاپ کا بھر مول نہیں ہے نہیں بھلے تو نہیں ہے کھاڑی کے سوٹ تو نہیں ہے ان میں کتابیں ہیں اس کا مطلب ہے کتاب پڑھی جاتی ہے علمیہ یہ بتایا نہیں جاتا یہ بتایا نہیں جاتا کیونکہ اب پرنٹنگ آسان ہے بائنڈنگ آسان ہے اور پبلکیشن آسان ہو چکی ہے کتاب بڑی پڑھی جاتی ہے ہمارا پبلیشر طب کا میں بڑی گزارش کرنا چاہوں گا ان تمام پبلیشر سے بھی کہ خدارہ یہ رونا بھی چھوڑ دیں کتاب بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے لیکن بتایا نہیں جاتا پبلیشر روتا رہتا ہے یہ اتنے نہیں پڑھی جا رہی حالانکہ ہزاروں جو ان سے کہیں دفعہ اڈیشن کہیں چیزوں کے سینکون اڈیشن جا رہے ہوتے ہیں سو کتاب پڑھنا کسی معاشرے کے لیے بڑا خوش آئین ہے کیونکہ جس معاشرے میں سوچ ارتکاہی مراحل کی طرف جاتی ہے فکر ارتکاہی مراحل کی طرف جاتی ہے سوچ فکر نظریات آگے بڑھتے ہیں وہ معاشرہ بھی آگے بڑھتا ہے معاشرے کے آگے بڑھنے کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ کتاب بھی نہیں پائی جاتی ہے میں مانتا ہوں کہ پاکستان میں اتنی کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے انڈیا میں پڑھی جاتی ہے امریکہ میں پڑھی جاتی ہے لیکن یہ چیز بڑھ رہی ہے اور اس طرح کے ایونٹس چونس ہیں کتاب ملے کی شکل کے ایونٹس یہ بڑے پالیٹیو ایک ایونٹ ہے اور یہ مبارک بات کے لائے کے تمام لوگ ہیں سنیم ملک صاحب اور سارے ہمارے دوست آج صبح اس کی اوپننگ تھی رانہ مشہود صاحب نے کتاب ملے کی افتتاحی تقریب کی میں بھی وہاں چیپ گیس تھا بابا ییہ صاحب تھے سگرہ صاحبہ تھی اور بھی ہمارے کئی دوست تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کا کتاب ملوں پہ آنا اور کتاب دوستی جونسی ہے یہ پاکستان اور پاکستانی قوم کے لئے بڑی اچھی ہے اچھے شاہ جی جانا چاہوں کہ اس ملے کے اندر کونسی ایسی خاص بات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب سے سپیشل ملے چیز ہے دیکھیں مجھے یہ ملہ بڑا منظم ملہ لگا بڑی محبت سے یعنی اس ملے کو لے کر چلنے والے لوگ بڑے شوک سے کام کر رہے ہیں کس کو ضرورت دیکھیں اب سلیم صاحب یہ سارے دوست جونسی ہیں وہ اجڑ لوگ ہیں عمر ان کی جونسی ہے پچاس سب کراس کر چکے ہیں یہ جو اتنا اتنی محنت کی جاتی ہے اس طرح کے ملوں پہ یہ شوک ہے شوک دا کوئی مل نہیں ہوندہ جو اپنا وقت لگا کے انرجی لگا کے اتنی شوک اور محبت کے ساتھ اس طرح کی ایونٹس کو ارینج کرتے ہیں اب یہ دیکھیں ون 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 تین ون نئے اس میں پڑھنے والے کے لیے فائدہ ایک جگہ کتابیں مل جائیں گی پبلیشر کے لیے فائدہ کہ اس کی کتاب جونسی ہے وہ بکے گی شام کو میں نفعہ لازمی جاؤں گا تو آپ اگر رائٹر ہیں لکھتے ہیں اور آپ کو آپ کے چانے والے ملتے ہیں آپ کو بھی اچھا لگتا ہے وہ بھی کوئی دو چار سیل فی ہیں کچھوا کے مطمئن سے ہو جاتے ہیں سو یہ ایک سمجھتا ہوں کہ لکھنے پڑھنے والوں کے لیے ایک بڑی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی بلکل ٹھیک شاہ جی جس طرح ناظرین ہمارے یہ ایک فارمیٹ ہے کہ ہم بک کے جانب جاتے ہیں اور بک انٹرڈیوز کرواتے ہیں آپ سب کے لیے اور شاہ جی آج کی ہمارے پاس کتاب جونسی ہے یہ ایک بڑی شاندار کتاب جونسی ہے اس کتاب کا نام جونسی ہے وہ تون شاہین ہے یہ کتاب جونسی ہے شاہین فردوس صاحبہ نے لکھی ہے اور اس کتاب میں میں سمجھتا ہوں جو موٹیویشنل کانٹنٹ ہے زندگی اچھی گزارنے کے لیے جو باتیں ہیں وہ قابل تعریف ہیں اس کتاب کو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا اب یہ آج ہی مجھے دوبارہ ملی تو میرا دل کر رہا تھا کہ اس کو ضرور انٹرڈیوز کروائے جائے یہ کتاب بھی کتاب میلے پہ اویلیبل ہے اور یہ بڑی اچھی رائٹر ہیں اس کتاب پہ جو تفسرہ ہے وہ انور مسعود صاحب کا تفسرہ بھی اس پہ لکھا ہوا ہے اور اس کتاب کے سارے کانٹنٹ سارے مزہ مین جونسے ہیں وہ ایک تحریک سے کم نہیں ہے اس کو پڑھنے والا کتاب کو جاننے والا سمجھنے والا یقیناً کتاب سے پہلے اور کتاب کے بعد اس کی کیفیت اور حالت جونسی ہے وہ ضرور بدلتی ہے اور یقیناً جب سوچ بدلتی ہے اس کی تو اس کی لائف میں بھی تبدیلی آتی ہے کتاب کا نام تم شاہین ہے رائٹر جونسی ہیں شاہین فردوس اور یہ کتاب جونسی ہے کتاب میں لے گا شاہ جی میں جانا چاہوں گی تھوڑا سا کرک سا بتا دی اس بک کا اس بک میں ہے کیا میں آپ کو بڑھنا اس کا ایک آسان طریقہ ہے کتاب کو اگر اس کے کچھ ہم وہ پڑھنے اس کے سٹارٹنگ جونسے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہے اس کتاب کے مزہ مین میں پڑھ دیتا ہوں اس کتاب کے ایک مضمون ہے بہترین کتاب اس حوالے سے نماز پہ بڑا اچھا ایک مضمون ہے رمضان و نمارک پہ مضمون ہے اردو کیوں پڑھیں اس پہ ایک مضمون ہے والدین کے نام ایک مضمون ہے کامیابی کا راز کیا ہے اس میں مضمون ہے توبہ توبہ فیملی پلاننگ اس پہ ایک پورا مضمون ہے پورا ایک مضمون ہے بڑا مزے کا ٹاپک لگ رہی ہے اس کی فضول خرچی کیا جہیز ضروری ہے پورا مضمون ہے تو اس طرح کی بھی شمار خوبصورت جونسی بھی بچوں کے لئے کہانییں بھی اس میں مضمون میں سمجھتا ہوں تعمیری عدب تعمیری لٹریچر میں اس طرح کی کتابوں کا موجود ہونا ایک بہت بڑا اضافہ ہے جی کیا بات ہے شاہ جی شاہ جی نے آج ناظرین بہت خوبصورت باتیں کی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے آج کی پروگرام میں دو مضمین کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ایک تو انمول باتیں آپ کو بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کتاب میلے کا جو ایک رواج ہے اس ملک کے اندر اور پوری دنیا بھر میں ہیں جو کہ بکس پروموٹ کرتا ہے آپ سب کے لئے آپ پڑھتے ہیں خریدتے ہیں سوچ آپ کی بدلتی ہے ویژن سٹرونگ ہوتا ہے کانسپس آپ کے کلیر ہوتا ہے اور یہی اصل مقصد ہوتا ہے بک کا اور ہم اپنے پروگرام کے ثرو بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بک دی جائے روز تاکہ آپ بھی اس کو پڑھیں اور شاہ جی کی فیورٹ بک بھی ہم انٹریڈیوز کروانے چاہتے ہیں تو آپ نے آج جانا گفتگو کو اور گفتگو سے فلوقت اتنا ہی نیکس پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے شاہ جی اور نجت فراجہ کو دیجئے تب تک کے لئے شاہ جائے